بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دلچسپ اور معلوماتی چینل میں خوش آمیدی چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دلچسپ معلومات حمل روکنے یا منصوبہ بندی کے بارے میں نو اہم معلومات آپ سے بزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی دیکھیں گا ماں بننا ہر شادش دا عورت کی اولین ترجیح ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے باعث ایک عورت کو حمل ضائع کرنے کے بارے میں یا حملہ نہ ہونے کے بارے میں سوچنا پڑ جاتا ہے مذہب اسلام میں ایک عورت شادی کے بعد صرف اس ہی صورت میں حمل ضائع کر سکتی ہے جب اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو وگر نہ گیر ضروری باتوں کو بنیاد بنا کر حمل ضائع کرنے کے اجازت ہمارے مذہب اسلام میں نہیں ہے ایک عورت کو حمل رکنے یا منصوبہ بندی کے بارے میں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے منصوبہ بندی کرنے سے پہلے میاں بیوی کو آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے چونکہ آج کل گہر میاری اور گہر صحت مبکشہ غزہ خانے کی وجہ سے ہر دوسری عورت انیمیویاں اور ہیپاٹیٹس کا شکار نظر آتی ہے اس لئے ڈاکٹر یہی مشورہ دیتی ہے پہلے بچے کے بعد دو سال کا وقفہ ضروری کرنا چاہیے اس وقفہ کے لئے بیوی کو شہر کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اپنے خواہد سے مشورہ کر کے خاندانی منصوبہ بندی کے مرکز جا کر کانسلنگ لینے چاہیے حمل ضائع کرنے سے حمل کی تصدیق ضروری ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بستری سے پہلے شوہر حفاظی شیلڈ کا استعمال کرنا بھول جاتا ہے یا غیر میاری حفاظی شیلڈ کے استعمال کے باعث بھی عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے ایسی صورت میں مہواری کی تاریخ آنے کا انظار کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ حمل ٹھہر آیا نہیں آج کل بازار میں ایسی ٹیسٹ سٹھپ بھی دستیاب ہیں جو مہواری کی تاریخ کے دوسرے دن ہی حمل ٹھہرنے کی تصدیق کر دیتی ہیں حمل ضائع کرنے کے طریقے بہت سے ممالک میں حمل ضائع کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے ایسیہ کے ممالک خاص طور پر پاکستان میں حمل ضائع کرنا غیر اخلاقی اور غیر شریف فال تصور کیا جاتا ہے لہذا بہت سے ڈاکٹرز حمل ضائع کرتے نہیں کرتے اور جن ہسپتالوں میں حمل ضائع کیا جاتی ہے وہاں حمل کے تیرہ ہفتوں میں ہی حمل ضائع کر دیا جاتا ہے تیرہ ہفتوں کے بعد حمل ضائع کرنے سے ماں کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے لہذا حمل کو جانچ کرنے کے فوری بعد ہی گائنی کلینک جانا بہتر فیصلہ ہوتا ہے ابورشن سے متعلق غلط تصورات دور کریں لیگر ابورشن اور مستدر ڈاکٹرز سے کروائے جانے والا ابورشن حاملہ کی زیادت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ جاتا البتہ گھرے لوگ دائی یا گیر تجربہ کا نرس سے کرائے جانے والا ابورشن انفیکشن بانچپن اور دیگر بیماری میں مقتلاق کر سکتا ہے ابورشن کے بعد ایک عورت دوبارہ آسانی سے ماں بن سکتی ہے لہٰذا یہ تاثر دینا غلط ہے کہ ابورشن کے بعد پانچپن کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ابورشن کے ایک بعد اگرچہ ایک عورت کو کسی مسئلہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا برت کنٹرول پلز کیسے کام کرتی ہیں برت کنٹرول پلز انڈوں کو بے زیادانیوں تک پہنچانے نہیں دیتی ہیں جن سے انڈے فٹیلائزر نہیں ہوتے اور عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا عام طور پر برت کنٹرول پلز مہینے میں بائیس دن استعمال کرنی ہوتی ہیں جن کے استعمال میں باقیدگی اور ایک مقررہ وقت ہونا ضروری ہوتا ہے برت کنٹرول پلز ہر دن کے لئے الگ ہوتی ہے اس لئے دوا کے پیکن میں ہر دن استعمال کرنے والی ٹیبلٹ کا اشارہ درچ ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ ایک گولی کا ناغہ بھی حمل کو نہیں روک پاتا پیچھے دوستو اگر چینل پر نئے مہمانے تو ریڈکلر کا بٹن کو دبائیں اور نارسات گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ویڈیو مل سکے آپ کو برت کنٹرول لوشن برت کنٹرول دواؤں کے علاوہ مختلف کریمیں اور لوشن بھی استعمال کیے جاتے ہیں جن سے حمل نہیں ٹھہرتا اس کے علاوہ بیرونی استعمال کیا تویات بھی اس مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے مہمانے تو ریڈکلر کا سبسکرائب بٹن دبائیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ سب کا دل سے شکریہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تو اب تک کے لئے اللہ حافظ